موسیقی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کے انسانوں کی خدمت کریں اور سب سے بڑا مشن انسان کا یہی ہونا چاہیے کہ وہ انسانیت کی اور اپنے آس پاس بسنے والے لوگوں کی خدمت کریں آج صبح صبح انسانیت کا خیال میرے ذہن میں اس طرح سے آگیا کہ ہماری ایک بہت بڑی شخصیت انسانیت کے نام پر جنہوں نے بہت کام کیا اور ساری زندگی پاکستان کو دے دی کیونکہ پاکستان کو ان کی ضرورت تھی گو کہ وہ غیر ملکی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی ایک زندگی اپنی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ پاکستانیوں کے نام کر دیا ہے بات کر رہی ہوں جی میں ڈاکٹر رتفاؤ کی جو کہ 9 ستمبر 1929 کو یعنی آج کے دن پیدا ہوئی تھی اور آج کے دن اللہ پاک نے ان کو اس زمین پر بھیجا تھا اور تاکہ وہ انسانیت کی خدمت کریں اور اس کے بعد اپنا نام پیدا کر جائے ڈاکٹر رتفاؤ غیر ملکی تھی لیکن کہا جاتا ہے کہ 1960 میں پاکستان میں ایک بیماری جزام جسے کوہر کا مرض کہا جاتا ہے لا علاج بیماری تھی بہت زیادہ پھیل چکا تھا اور انتہائی خطرناک اور انتہائی تشویشناک صورتحال اختیار ہو گئی تھی کہ جو بھی لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے تھے لا مرض تھا کیونکہ لا علاج مرض تھا اور جو لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے تھے ان کے جو جسمانی عزاں ہیں وہ گلنا شروع ہو جاتے تھے اور آہستہ آہستہ ان کے جو گوشت کے لوتھروں کی طرح وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے تھے تو ان کو بلکل جو ہے وہ آئیسولیٹ کر دیا جاتا تھا لوگوں سے ان کو دور کر دیا جاتا تھا اور پھر جس کو بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا تھا اس کے پاس بس دو ہی آپشن ہوتے تھے یا وہ خودکشی کر لیتا تھا یا پھر لوگوں سے کہیں دور سسک سسک کر اپنی زندگی ختم ہونے کا انتظار کرتا رہتا تھا تو نائیٹین سکسٹیز میں ڈاکٹر روتفا کو پاکستان بھیجا گیا تھا اور جب وہ پاکستان آئی تو پھر اس کے بعد انہوں نے جب یہاں کے حالات دیکھے کہ یہاں پر یہ مرض بہت زیادہ بھڑ چکا ہے اور پاکستان جیسے ملک کو ان کی ضرورت ہے تو پھر انہوں نے واپس نہ جانے کا فیصلہ کیا نہ صرف وہ پاکستان میں رہی بلکہ انہوں نے انسانیت کے نام پر کوہر کے مرض کو نہ صرف ختم کرنے میں بلکہ باقاعدہ طور پر اس کی پورے پاکستان میں ایک ہیلتھ پالیسی بنانے میں بھی ان کا بہت اہم کردار رہا ہم ان کو خراجے عقیدت پیش کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے پاکستانیوں میں اور ایک علاج مرض کو ختم کرنے میں اور اس حوالے سے بہت ساری خدمت کی اور انسانیت کے خدمت کی آج کے دن وہ پیدا ہوئی تھی اور آج کے دن ان کی بات کرنا بھی ضروری تھی آج نو ستمبر ہے نو محرم الحرام ہے اور بھادوں کی آج پچیس تاریخ ہے ناظرین نوی محرم ہے پورے شہر میں مجالس کا سلسلہ جواری ہے باقاعدہ طور پر آج جو ہے وہ بڑے بڑے جلوس بھی نکالے جوارے ہیں جو اپنے روایتی داستوں سے ہوتے ہوئے دس محرم الحرام پر کربلا گامشاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوتے ہیں جتنے بھی ازادار ہیں حسین کے عقیدت مند ہیں وہ ان جلوسوں میں نہ صرف شرکت کرتے ہیں بلکہ باقاعدہ طور پر کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آس پاس والوں کا بھی خیال رکھا جائے تو آج کے دن کے حوالے سے اور محرم الحرام کے حوالے سے سپیشلی میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے جتنے بھی اسلام ہے وہ درس تو یہی دیتا ہے کہ ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا ہے ہمیں لڑنا جھگڑنا بالکل نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم باز نہیں آتے ہم لڑتے جھگڑتے بھی ہیں دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے بلکہ ہر وقت ہمیں اپنے فرائض کی پڑی رہتی ہے کہ ہمارے کیا فرض ہیں بلکہ ہمارے کیا حقوق ہیں ہمیں کیا ملنا چاہیے ہمارے فرائض کیا ہیں ہم وہ بھول جاتے ہیں دوسروں کے کیا حقوق ہیں وہ بھول جاتے ہیں ہمارے اسلام میں چار مہینے ایسے ہیں جن میں خاص طور پر خاص طور پر منع کیا گیا ہے لڑائی جھگڑے سے جنگ کے بارے میں پابندی آیت کی ہے حرام کا مہینہ ہے جس میں خاص طور پر اسلامی پوائنٹ ویو سے منع کیا جاتا ہے کہ پرسکون رہیے اور کوشش کیجئے کہ ام کی فضا قائم رکھیں کیونکہ یہ وہ مہینے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہمارے بہن بھائی ہیں وہ اپنی اپنی عبادات کرتے ہیں زلکت زلحج میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں تو اس لیے خاص طور پر ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے سے کوئی بھی انتشار برپا کرنے سے منع کیا گیا ہے غصہ کنٹرول کرنے کی بات کی گئی ہے اور غصے کو کنٹرول میں رکھنے کی بھی بات کی گئی ہے آپ کو بتانی ہے آج کی ریسرچ جو میرے پاس موجود ہیں اور ریسرچ آپ کو جو پہلی بتانی ہے بہت ہی انٹروسٹنگ ہے اور ریسرچ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک جزیرہ ہے انتہائی خوبصورت جزیرہ ہے وہاں پر عبادی تیزی سے کم ہوتی جاری ہے تو وہاں کی جو گورنمنٹ ہے یا لوگ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر آ کر بسے ان کو باقاعدہ طور پر زمینیں ملیں گی ان کو وہاں رہنے کے لیے ایک مناسب اماؤنٹ پیسوں کی بھی ملے گی کیونکہ عبادی کم ہوتی جاری ہے نا تو انہوں نے دوبارہ سے اس کو عباد کرنا ہے اس کے لیے اگر آپ بھی اپنی زندگی ایک جزیرے میں گزارنا پسند کریں گے جہاں رہائش کے لیے آپ کو رہائش کا روزگار کے لیے زمین اور روزمرہ کے اقراجات کے لیے تین سال تک ہر ماں مناسب رقم بھی دی جائے تو کیا آپ جانا چاہیں گے ضرور میرا جیسا بندہ تو ضرور چلا جائے گا یہ ہے جی ایجین سی میں واقع خوبصورت جزیرہ انتیکیتھرا آئیلینڈ ہے اس کا نام سیون پوائنٹ ایٹی نائن سکوئر میل پر یہ پھیلا ہوا ہے جس میں ایک بستی موجود ہے اس جزیرے کی عبادی حالیہ برسوں میں صرف بیس رہ گئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ یونانی چورچ کے تعاون سے مقامی حکومت نے ایک منصوبے کا حقاظ کیا ہے اس منصوبے کے تحت بڑے خاندانوں کو وہاں رہنے کے لیے کائل کیا جا رہا ہے اور جن افراد کو منتخب کیا جائے گا انہیں ایک گھر خوراک و گانے یا کاروبار کے لیے زمین کا ایک مناسب ٹکڑا اور تین سال تک مہانہ پانچ سو سار ڈالرز لگ بھگ پاکستانی اٹھاسی ہزار روپے بنتے ہیں تنخواہ بھی دی جائے گی اس جزیرے کی عبادی میں کمی شرع پیدائش کھڑ جانے اور نوجوانوں کی جانب سے بہتر روزکار کے لیے شہروں کا رکھ کرنے کے نتیجے میں ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب وہاں ایسے خاندانوں کو ترجیح دی جائے گی جن کے بچے بھی ہوں گے ویسے تو جزیرے میں یونانی شہریت رکھنے والوں کو ترجیح دی جائے گی مگر یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی بھی قومیت کے افراد کو وہاں رہنے کی درقواست دینے کے لیے خوش آمدید کہا جائے گا در حقیقت اب تک وہاں کچھ نئے خاندانوں کو رہائش بھی فراہم کی جا چکی ہے اور ان کی بدولت ہی وہاں کا مقامی سکول ایک بار پھر کھل گیا ہے جو چوبیس برس بند رہا مگر یہ جان لے کہ اگر وہاں رہائش کا ارادہ ہو تو وہاں ٹیکسی سرویس کا تصور نہیں ہے سوپر مارکٹ اور پیٹرول پمک کا بھی نام و نشان نہیں ہے کیونکہ جزیرہ بھی چھوٹا سا ہے لوگ بھی بہت کم ہے تو وہاں پھر اس طرح کی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب گاڑی نہیں ہے تو پھر پیٹرول پمک کا بھی کوئی کانسپ نہیں ہے سوپر مارکٹ بھی نہیں ہے بلکہ وہاں پر اپنے تمام کام خود کرنے ہیں سبزیاں پھل خود اگانے ہیں اور گزارہ کر رہا ہے مگر یہ جزیرہ خود مختار ہے یعنی اس کے پاس پانی کا ایک وسیع زخیرہ موجود ہے بجلی کے حوالے سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے یعنی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ بھی درخواست دے سکتے ہیں سفائی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے محول آتی آلودکی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ابھی جو میرے ذہن میں بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے گھروں کو صاف کر لیتے ہیں لیکن اپنے گھروں میں جتنے بھی شاپر ہیں کو اندھیرے میں وہ اپنے چھت سے گلی میں کھڑا پھیک دیتے ہیں اگر ایسا بھی نہ ہو تو پھر یوں ہوتا ہے کہ اپنے گھر سے سفائی کر کے کھڑا کر کر بانتے ہیں اور گلی کی نکڑ پر شور آتے ہیں یا پھر کسی اور کے گیٹ پر رکھے رکھ کے آ جاتے ہیں اقلا کی لحاظ سے انتہائی بری بات ہے اگر آپ نے اپنا گھر صاف کر لیا ہے تو تھوڑی سی کوشش کر لیجئے آج کل تو جگہ جگہ ڈسٹ پینز بھی موجود ہیں یا پھر اپنے گھر کے اندر ہی اسے کسی کارنر میں رکھنے جو ہے گیٹ کے پاس جیسے ہی ہمارے اکثر جو ہیں وہ کوڑے والے جو آتے ہیں گلی میں وہ کوڑا اٹھا کر لے جاتے ہیں آپ کی گلی میں بھی کوئی نہ کوئی ضرور آتا ہوگا تو اسے دے دیجئے یہ بہت بری بات ہے کہ آپ اپنا گھر صاف کر لیں اور اپنے گھر کے سامنے سے یا پھر اپنی گلی کو گندہ کر دیں کیونکہ کوئی بھی آپ کے گھر میں آئے گا تو فرسٹ امپریشن اس کا وہی ہوگا جو آپ کی گھر کی دہلی سپار کرنے سے پہلے وہ بہت دیکھے گا تو اس لیے اپنا گھر ضرور صاف کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس محور کا خیال رکھیں اور اپنے گلی محلے کو صاف رکھنا بھی آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے آگے بڑھتے ہیں اور انتہائی خطرناک ریسرچ ہے بلکہ انپومیٹیو بھی ہے اور یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کولا درنگ سوڈا درنگ بہت زیادہ پیتے ہیں میرے جیسے لوگ میں بھی بہت زیادہ پیتی ہوں تو ان کی زندگیاں عام لوگوں کی نصبت کم ہو جاتی ہیں یعنی کہ اگر ہر روز آپ کول درنگ پیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں تقریباً کوئی پندرہ سولہ سال کا ڈیفرنس آ جاتا ہے بجائے ان لوگوں کے جو کہ ہفتے میں ایک دن کولا درنگ یا سوڈا درنگ کا استعمال کرتے ہیں دس یورپے ممالک میں تقریباً چار لاکھ اکیابن ہزار اپرات پر بیس سال تک کی گئی ایک تحقیق میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ روزانہ کول درنگ پینے والوں کی زندگی کم ہو جاتی ہے اور ان کے لیے ناگہانی موت کا خطرہ کبھی کبھائے کول درنگ پینے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اعدادو شمار کی بات کریں تو روزانہ دو یا دو سے زیادہ کول درنگ پینے والے لوگوں کی آستن عمر مہینے میں ایک سے دو بار کول درنگ پینے والوں کے مقابلے میں سولہ سال تک کم ہو جاتی ہے جبکہ ان میں ناگہانی موت پاکھیں ہونے کا خطرہ بھی غیر معمولی طور پر زیادہ ہوتا ہے تشویش کی بات یہاں یہ ہے کہ شگر فری یا ڈائٹ اور شکر والی کول درنگ دونوں کے اثرات میں بہت زیادہ فرق نہیں پایا گیا بلکہ ان کے اثرات اتنے ہی خطرناک ہیں جتنے کہ ایک نارمل کول درنگ کے ہوتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تبہیل عرصے تک زیادہ کول درنگ پینے والے لوگوں کو دل اور شریعانوں کی کوئی بیماری ان کی جان بھی لے سکتی ہے جبکہ وہ پیٹ کی کسی جان لیوہ بیماری کا شکار بھی بن سکتے ہیں یعنی کسی بھی طیبی وجہ سے ان کی ناکہانی موت کے امکانات کوڑ درنگ نہ پینے والے افرات کے مقابلے میں کہیں زیادہ بھڑ جاتے ہیں جو کہ انتہائی خطرناگ بات ہے آگے بھڑتے ہیں اور آج پکچر آف دی ڈی آپ کو جو دکھانی ہے اس میں ایک معاشرے کی بدصورت سی تصویر نظر آئے گی جس میں ہم سب کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی قصور ضرور نظر آئے گا ایک چھوٹا سا نانہ سا پیارا سا بچہ ہے جو کہ غمیں روزکار میں اپنے سائیکل پر اپنے بائٹ پر کچھ بوریاں رکھے بیچنے کے لیے جا رہا ہے یہ نانہ بچہ ایکچولی گھر کا بڑا ہے جس کو ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ وہ ہوتیل میں اور یا ورک شاپس پر کام کرنے والے یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کے استاد اکثر ان کو چھوٹے کے نام سے پکارتے ہیں یہ ایکچولی چھوٹے نہیں ہوتے یہ گھر کے بڑے بچے ہوتے ہیں جو کہ اپنے نازو کندھوں پر پورے خاندان کا بوجھ اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں یہ وہ وقت ہے جب ان کے کندھوں پر کتابوں کا بیک ہونا چاہیے ہاتھ میں کلم ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ یہ بچہ اپنی سائیکل پر بوریاں لادے بیچنے جا رہا ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہو بنیادی طور پر یہ ہماری موشرتی بے حیثی ہے جس کی وجہ سے آج اس طرح کے بہت سے بچے چھوٹی عمروں میں ذریعہ موش کمانے نکل پڑتے ہیں اس بچے کی عمر تو کھلونوں سے کھیلنے اور سکول جانے کی ہے لیکن دو وقت کی روٹی کی خاطر یہ بچہ آج سڑکوں پر خود سے بھی بڑی سائیکل پر بوریاں لادنے اور اسے گھسیٹنے پر مجبور ہو چکا ہے بحیثت انسان یہ ہمارا امتحان ہے کہ اس طرح کے بچے اس موشترے میں ہیں ہمیں چاہیے کہ ایسے بچوں کے لیے مفت سکول کھولیں تاکہ ان بچوں کو وظیفے کے ساتھ ساتھ تعلیم کے نور سے بھی روشناس کروایا جا سکے تمام انفرومیشن آپ تک پہنچ آئی ہے اور مزید بھی ہم نے باتیں کرنی ہے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے لیکن ہم لیں گے ایک شاورٹ بریک پروگرم میں ایک بار دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین بات ہو رہی تھی کہ زلائی انتظامیہ کی جانب سے بہترین انداز میں انتظامات بھی کیا جا رہے ہیں اور کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں یہی انفرومیشن آپ تک پہنچا بھی رہے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ جتنے بھی آج جلوس نکالے جا رہے ہیں جتی بھی مجالسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے ان کو بہترین سیکیورٹی پراہم کرنے کی بات کی جائے یا پھر دوسرے معاملات ہو زلائی انتظامیہ اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو ہے اسی حوالے پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے پروگرم میں موجود ہے خاور بشیر صاحب ہیں ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ہیڈگورٹرز ہیں پروگرم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز امران ملک بھی ہمارے پروگرم کا حصہ ہیں امران آپ کو بھی پروگرم میں خوش آمدید کہتے ہیں خاور صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ انتہائی مصروف ترین دن جا رہے ہیں اور اس میں بھی آپ نے وقت نکالا ہے ہمارے پروگرم میں شرکت کرنے کے لیے زلائی انتظامیہ اس وقت ایکٹیو ہے کنٹرول روم قائم کر دیئے گئے ہیں بہترین انداز میں انتظامات شہریوں تک پہنچھ آئے جا رہے ہیں بلکل میڈم اس میں محرم الحرام کے انتظامات زیر انتظامیہ کے لیے سال کے سب سے اہم انتظامات میں سے ایک ہیں تو اس کی تیاریاں کئی ہفتے پہلے شروع ہو جاتی ہیں ہم جو پیس کمیٹی کے میمبرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل میٹنگز کرتے ہیں ان سے ہم ان کی ریکوائرمنٹس ارینجمنٹس انتظامات کی ڈیٹیلز لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس دفعہ خاص طور پر یہ ہوا ہے کہ تمام ہمارے اسسٹنٹ کمیشنر صاحبان کا بڑا کلوز لائزون رہا ہے لائسنس اولڈرز کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہم پرسنل کنیکشن میں رہے ہیں کہ جہاں جہاں پہ ان کو پیچ ورک کی ضرورت ہے جہاں جہاں پہ لیسکو کی تاروں کو کلمپن کرنے کی ضرورت ہے جہاں جہاں پہ اور چھوٹے چھوٹے انتظامات ہوتے ہیں جہاں جہاں سے جلوس میں گزرنا ہوتا ہے تو اس کے انتظامات اللہ کے فضل و کرم سے تین دن پہلے ہی مکمل کر لیا گئے تھے سکیورٹی کے حوالے سے ٹوٹل تین سو ستر جو سی سی ٹی وی کیمرہز ہیں جو مین ہمارے ہمارے پروسیشنز ہیں ان کو مونیٹر کرنے کے لیے وہ ہم نے انسٹال کر دی ہوئے ہیں اور اس دفعہ ہم نے بالکل نیو ایک ڈسٹرکٹ کنٹرول روم کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کے نام سے ہم نے اسٹیبلش کیا ہے جہاں پہ تمام الائیڈ ڈپارٹمنٹ کے نمائندگان اور فوکل پرسن ہر وقت تین دن وہاں پہ موجود رہیں گے ڈیفرنٹ شفٹس میں تو اللہ کے فضل و کرم سے تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ زیلی انتظامیہ کی نظر میں ہیں ان کی فنگر ٹپس پہ ہیں اور انتظامات میرا خیال ہے کہ پچھلے سالوں کے نسبت بہت بہتر ہیں اور انشاءاللہ آئندہ سالوں میں اس سال کے نسبت بہتر ہوں گے ٹھیک ہو گیا آئندہ سالوں میں مزید بہتر ہو جائیں گے عمران ملک ایک تو یہ نمی دسمی محرم ایک بہت حساس دن ہوتے ہیں اوپر سے آج کا ایک دوسرا بڑا ایون حضرت آتا گنج بکش رحمت اللہ لے کے مزار کو غسل دیا جانا ہے اس کے لیے بھی خاص انتظامات کی ضرورت ہوتی ہے آجی سفرہ بلکل چونکہ پچھلے تین روز سے جو وہاں کے چیرمین ہیں مذہبی کمیٹی کے نظیر چوہان اور وہ کبھی ڈیپٹی کمیشنر کمیشنر لہور آئی جی ایس ایس پی آپریشن کو وہ وہاں پہ دورے بھی کروا رہے ہیں اور وہاں پر جو داتا صاحب کا آج جو حبات نماز زہر جو ہے وہ غسل دے دیا جائے گا حضرت علیہ حجبری کے روزہ کماری کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ساری صورتحال ہے دارو صاحب کی اور آج نومی محرم بھی ہے اس کے حوالے سے تمام جو بڑے پروسیشن ہیں وہ تیار ہونے کو اس وقت ان کا بستیاری شروع ہے اور سکپ فولڈنگ لگائی جا رہی ہے تاں کے لوگوں کی ترتیب دی جائے پائپس لگائی جا رہے ہیں تاں کے جوگ در جوگ جو لوگ آنے ہیں وہ لائن میں چلیں اور فور ٹیئر سکیورٹی سے نکلیں ان کے لیے انہوں نے بقائدہ طور پر جو میٹر دیٹیکٹر اور آگے تین طرح کی سکیورٹی جنہوں نے سیبر ڈیفینس اور اس کے ساتھ سکاؤٹس اور اس کے ساتھ پولیس اور اس کے بعد رینجرز کے لوگ جو ہیں وہ بقائدہ چیکنگ کے ساتھ اندر جانے دیں گے اور یہ دونوں دن جو ہیں وہ پورے صرف ایک شہر میں نہیں پورے ملک میں جو ہے بڑے حساس ترین دن گنے جاتے ہیں کیونکہ شورا کے روز جو ہے وہ تمام ظاہرین جو ہیں جتنے بھی عزدار ہیں ان کے ساتھ بھی چلنا ہے اور داتا صاحب کے خاص صور پر دیکھیں ایک طرف کربلا گامشہ ہے ایک طرف داتا صاحب ہیں اور دونوں آپس کے ان کا کوارڈینیشن بہت اچھا ہے آپس میں ان کی میٹنگز ہوتی ہیں ظلح انتظامیہ کے ذریعے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تر جو میک میں ہیں وہ آپس میں کوارڈینیٹ کرتے ہیں تاکہ کوئی ایسا مسئلہ نہ سامنے آئے کوئی ایسی پرولم نہ سامنے آئے پیچ ورک سٹریٹ لائٹس اور سب سے بڑا ایشو جو ہے داتا دربار کے ارد تجاوزات ان کو ختم کیا جاتا ہے اور کارڈن آف کر دیا جاتا ہے داتا دربار کو جیسے کہ کربلا گامشہ کی طرف سے جو جانے والی ٹرافک ہے وہ اس کو بہار رکھنے کے لیے تاکہ ٹرافک کا جو فلو اپ رکے نہ وہ چلتی رہے کیونکہ اس نے شہر کے باہر جانا ہوتا ہے اس کے لیے جو اس کے داخلی خارجی راستیں ہیں داتا دربار کے دونوں دائیں اور بائیں جو سٹکیں ہیں ان کو کارڈن آف کیا جاتا ہے تاکہ جو جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ حاضری دینے کے لیے اور رام سے اپنا جامعہ تلاشی دے کر وہ اندر جا سکے ان کے لیے واقع تلو گیٹس لگا دیا گیا ہیں اور اس کے ساتھ جیسے ہی غسل دے دیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ زلین تضامیہ واپس اس کے معاملے میں آ جائے گی کیونکہ قدیمی جلوس ہے اور سب سے پرانا جلوس ہے جو نصار ویلی سے برامت ہونا ہے اور اپنے مقرر کردہ راستوں سے ہوتے ہوئے تمام جگہوں سے امام بارگوں سے زیارت کرتے ہوئے اسے پھر بھاٹی چونگ میں پرسو شام کو پانچ بجے پونے پانچ بجے کے ٹائم جو ان کے ساتھ جو ڈیسائیڈ ہوا تھا ٹائم لائسنس ہولڈر کا اور اس کے پر لکھا ہوتا ہے ہینڈنگ آور ٹیکنگ آور کے مطابق پھر اس کے بعد پانچ بجے کے بعد جب انہوں نے بھاٹی چونگ پہنچ ہے تو اس کا بھی درانیاں ان کو بتایا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس درمیان سے لے کر بھاٹی چونگ سے لے کر کربلا کا میں شاہدہ کب تک پہنچیں گے ڈیڑھ گھنٹہ پہنے دو گھنٹے دو گھنٹے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے یعنی ٹائم کا ایک ایک منٹ کی کالکولیشن ہوتی ہے پتا ہوتا ہے کہ اس وقت یعنی تھوڑا بہت آکے پیچھے ہو سکتا ہے کہ اس وقت جلوس اس جگہ پہ ہوگا اس وقت اس جگہ پہ ہوگا میڈم اس میں جب لائسنس ہولڈر کو لائسنس دیا جاتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں تیہ کی جاتی ہیں ٹیک جس طرح روٹس مقرر کی جاتے ہیں کہ اس اس روٹس سے ہو کے پروسیشن گزرے گا اسی طرح ٹائمنگز مقرر کی جاتی ہیں کہ جلوس کس وقت سٹارٹ ہوگا کون سے ٹائم پہ کہاں پہنچے گا کون سے ٹائم پہ وہ زہرین کی نماز ادا کریں گے اور کہاں پہ ادا کریں گے پھر مغربین وہ کہاں پہ ادا کریں گے اور پھر وہ وقت واپس جہاں پہ اس نے اختتام پذیر ہونا ہے وہ کس وقت پہنچے گا فور اگزمپل دوسرا بڑا میرا خیال ہے لاہور کا جو ہمارا پروسیشن ہے جو آج سٹارٹ ہوگا پانڈو سٹریٹ والا ان کو ہم نے رات بارہ بجے کا ٹائم دیا ہوتا ہے لیکن عموما ہم بارہ بجے سے پہلے ہی ان کی ہماری انڈرسٹیننگ ہوتی ہے کہ انہوں نے بارہ بجے سے پہلے ہی دس بجے تک میکسیمم انہوں نے اپنا پروسیشنز جو ہے وہ وائنڈ اپ کر لیا نہیں اختتام کر لیا نہ ہوتا ہے کل رات کو آج رات پانڈو سٹریٹ والا جو ہے نسار اویلی والا جیسے عمران بھائی نے بتایا وہ کل کا ہے دس محرب کا ہے پانڈو سٹریٹ والا آج دس گیارہ بجے سٹارٹ ہوگا ابھی دن میں اور رات تک اختتام پذیر ہوگا جیسے یہ اختتام پذیر ہوگا جیسے یہ اختتام پذیر ہوگا اسلام پورا پانڈو سٹریٹ اس کے بعد آپ انسار اویلی والا سٹارٹ ہو جاتا اور گیارہ ساڑھے گیارہ بجے رات کے ٹائم ان کو پھر اجازت دے دی جاتا کیونکہ اتنے ساری چیزیں کنٹرول کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے وہ پھر ٹائم مینجز کیا جاتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیک وقت اگر دونوں جلوس چل رہے ہوں تو ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنا ان کے منیٹرنگ کرنا یا ٹائم کے آگے پیچھے ہونے سے بہت ساری ایشیوز پیدا ہو سکتے ہیں تو یہ ٹائمنگ اس حوالے سے بنائی گی ہے کہ آج شام کو رات کو ایک جلوس ختم ہوتا ہے دوسرا جلوس سٹارٹ ہو جاتا ہے تاکہ سارا فوکس پھر اس طرف شفٹ ہو جاتا ہے تو یہ ٹائمنگ بالکل امپورٹنٹ ہوتی ہے سیکیورٹی داروں کو زیلی انتظامیہ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جلوس نے کس وقت نکلنا ہے کہاں پہ نماز کون سی کرنی ہے کہاں پہ کتنے منٹ رکنا ہے کہاں پہ اختتام پذیر ہونا ہے اور ڈی سی آفس میں سپیشل کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے جہاں پر باقاعدہ طور پر مونیٹرنگ ہو رہی ہے جی بالکل میڈم جیسے میں نے بتایا تھوڑا سا تفصیل سے بتا دیتا ہوں پہلے بھی ہمارا ایک کنٹرول روم تھا جو ہم نے ڈیپٹی کمشنر آفس کا جو ہمارا کمیٹی روم ہے وہاں پہ ہم نے بنائے لیکن اس دفعہ میڈم ڈیپٹی کمشنر کا خاص انیشیٹیو تھا کہ چونکہ لاہور ایک بڑا زلہ ہے اور ہر دن گروہ کر رہا ہے تو اس کو ایک ذرا مور سوفیسٹیکیٹڈ کمانڈ ان کنٹرول سسٹم کی ضرورت ہے تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک الگ سے اچھا کنٹرول روم اسٹیبلش کیا ہے جس کے اندر ہم نے سی سی ٹی وی کیمراز کی مونیٹرنگ کے لیے وہ ٹونٹی فور سیون چاہے کوئی ایونٹ ہو یا نہ ہو جب کچھ اس طرح کا موقع ہوتا ہے تو پھر تو ہم تمام الائیڈ ڈیپارٹمنٹس کو سٹینڈ الارٹ کر دیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی وہ ہمارا کمانڈ ان کنٹرول سسٹم اس طرح سے ہم نے اسٹیبلش کیا ہے کہ عام دنوں میں بھی دو چار جو مین ادارے ہیں ان کے فوکل پرسنز ان کے نمائندگان وہاں پہ موجود رہیں اور اوبرال بھی لاہور کی تمام چیزوں پہ تمام شہروں پہ جو کرٹیکل چیزیں ہیں ان پہ ہم نے نظر رکھی ہو تو اس سلسلے میں تھرٹیت آگست کو میڈم نے اس کی اناؤگریشن کر دی تھی اور یہ فولی فانکشنل ہے اور زیادہ بہتر طریقے سے اب ہم لاہور کے اندر ہونے والی چیزوں کو جو ہم مونیٹر کر رہے ہیں خاص طور پر ان دنوں میں بلکل اسلامپورا پانڈر سویٹ والا پہلا پرسنشن ہوگا دوسرا شادمان کا پھر مارلٹون کا اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹھوکر نیاز بے کا اور سب سے انڈ پہ جو بڑا جلوس ہے قدیمی جلوس ہے نصار اولیسے کربلہ گامشا یہ تمام جتنے بھی زائرین ہیں پورے لاہور کی جہاں پہ مجالیس ہو رہی ہیں جلوس نکرے تمام لوگ اس سائٹ پہ آتے ہیں کم از کم کم از کم لاکھوں کی تداد نہیں ہے اور ان کے لئے سیکیورٹی جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے ویسے ویسے سیکیورٹی دارے بہت زیادہ فاعل ہو جاتے ہیں اور کیونکہ دن رات کی ڈیوٹی کی ہوتی ہے سی سی ٹی وی والے رام سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں ملائیڈ میں تمام اپنا کام کر رہے ہیں جو بندہ موقع پہ مجہور ہوتا ہے جو بندہ بھاٹی سے یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کرنی پہ بہت جاتا ہے یہ بھی ایک بات مجھتا ہے سرکر روڈ پہ لوگ جو ہیں وہ سیکیورٹی دارے خاص روڈ پہ ان کو سلوٹ کرتے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی بڑی اچھی طریقے سے فرائز جو ہے سر انجام دیتے ہیں سیور ڈیفنس رضا کارانہ طور پہ وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جو لوگ چھٹوں پر بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ ہر گھر کی جو ہے وہ بار بار چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے اور فرنٹ ڈور فرنٹ ونڈو جو ان کی بند کر دی جاتی ہے تاکہ یہاں سے کوئی باہر نہ دیکھ سکے کیونکہ نیچے سے ایک جو ہے حساس جلوس گزر رہا ہوتا ہے اپنے جو مقرر کردہ راستے ہیں ان کو بتایا جاتے ہیں لائسنس کے مطابق وہ وہاں سے اس نے گزرنا ہوتا ہے اور کوئی بھی ایسی نفرت انگیز کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ڈر یہ ہوتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جس کی وجہ سے اس کو بڑا حساس رکھا جاتا ہے تاکہ اچھے طریقے سے یہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس میں سبیلے ہوتے ہیں راستے میں اس دفعہ سبیلوں کے ڈیپٹر کمیشنر نے بقیتہ مراسلہ جاری کر دیا سیلسٹر کمیشنر کو کہ جو جتنی بھی سبیلے ہوں گی وہ لائسنس ہوں گی ویڈاؤٹ لائسنس کوئی بھی سبیل نہیں لگے گی اور ہر سبیل کے پانی کو بار بار چیک کیا جائے گا لنگرہانوں کو چیک کیا جائے گا فوڈ اتھارٹی کو کمیشنر لاہور نے مراسلہ جاری کیا ڈی سی لاہور نے مراسلہ جاری کیا کہ تمام لنگرہانیں جہاں جہاں پہ بھی ہیں ان کا میعار کو چیک کیا جائے وہ پکا کیسے رہے ہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے تاں کے مسئلہ نہ کہیں پہ ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو walkthrough gates ہیں ظاہری نے وہاں سے گزرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب ان کی میٹر دیکھیں ایک جگہ پہ چیکنگ نہیں ہے آپ نے ریپورٹنگ بھی کی ہے ہم بھی جاتے ہیں وہاں پہ ہم بڑے آرام سے اپنی چیکنگ کرواتے ہیں اور جامعہ تلاشی بھی ہو لیتے ہیں اور کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہم ان سے الچھے ہیں یا لڑے جی ہم تو میڈیا سے ہیں اس سے ٹریننگ میں آجاتا ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہنا پہ چیکنگ کرنی ہے اور اچھے طریقے سے اس کو چیک کر کے آگے جانے دینا تاں کے پچھلے کی باری لاکھوں کی تداز سے لوگ آنے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ابھی کچھ دیر بعد جو ہے آپ کا لائر مال جو ہے جو کچیری چونگ ہے ڈی سی آفیس کے آگے کنٹینر لگ جائیں گے وہاں پہ خاردر تارے لگا دی جائیں گے راستے بند کر دی جائیں گے اس لیے کہ لوگوں کے جانے کے لیے پورا ایک طریقہ کار اندر شام کے ٹیم وہاں پر آپ کو لائٹس نظر آئیں گی گربلا گامشہ سے لے کر بھاٹی چونگ پورا ایسے ہوگا جگ مگا رہا ہوگا تاں کے لوگوں کی شکل پچانی جائے کہ کون آرہا کون نہیں آرہا داتا درباری والی سائیڈ جو ہے وہ اس سائیڈ سے بند کر دی جائے گی بھاٹی چونگ کی طرف سے تاں ایک روٹ ہے پورا پیفک روٹ ہے ناصر بھاگ میں آپ نے اپنی پارکنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے جو مسلم مارڈالائی سکول ہے سینٹر مارڈالائی سکول کے ادھر پارکنگ ہوگی ادھر سے بھی راستے بند ہوں گے کنٹینر لگے ہوں گے یہ ساری صورتیال جو ہے وہ ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحرے ہوتی ہے خاور صاحب جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں انتظامات کے حوالے سے آج ایک داتا دربار کے حوالے سے بھی ایک بڑا ایونٹ ہے اس کے ساتھ کربلا گامشاہ کل رات کو وہاں پر جتنے بھی جلوس ہیں وہ اختتام پذیر ہوں گے اور وہ ایک ایسا حساس مقام بن جاتا ہے کہ جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک وقت میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں پر انتظامات کچھ سپیشل کیے جاتے ہیں میڈم جی بالکل وہاں پر آپ کے بھی نالج میں ہوگا ابھی ہم تین چار دن پہلے کم از کم تین دفعہ ہم اس کی ساری وزٹ کر چکے ہیں کربلا گامشاہ اور ارد گرد کے جتنے گھر ہیں ان سب کی چیکنگ کی جاتی ہے سیکیورٹی ادارے وہاں پہ اپنے کیمراز انسٹال کرتے ہیں اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب رات کو جلوس اختتام پذیر ہو جاتا ہے تو اس وقت سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ جو اتنی تھوڑی سی جگہ کے اندر اتنے زیادہ لوگ وہاں پہ ہیں ان کی ہم نے حفاظت کس طرح سے کرنی ہے اور ان کو پیس فل کیس طرح سے رکھنا ہے جیسے امران بھئی نے بتایا کہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جلوس کے جو شرکاہ ہیں سیکیورٹی اداروں نے چلو اپنی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے وہ تو ہر سال کرتے ہیں سیکیورٹی اداروں کے علاوہ جو جلوس کے شرکاہ ہوتے ہیں وہ کم از کم بارہ تیرہ گھنٹے انہوں نے گرم موسم کے اندر ایک وقت بزارا ہوتا ہے اور اس میں کھانے پینے کی چیزوں چیزیں بہت کام ہوتی ہیں صرف سبیلوں سے پانی یا جوس وغیرہ جو کچھ انہوں نے پیا ہوتا ہے تو اس وقت ان کی سیچویشن بھی بہت کریٹیکل ہوئی ہوتی ہے بلکل خاص طور پر جب کربلا گامشاہ کے اندر جلوس انٹر ہوتا ہے تو اس وقت دھکم پیل کے بہت زیادہ امکانات ہوتی ہیں بلکل بہت سارے ہوتا ہے اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ جو تو لوگ کربلا گامشاہ کی حدود کے اندر داخل ہو جاتے ہیں داخل ہونے کے بعد جو مین مرکزی دروازے بند کر دیا جاتا ہے بلکل ایسا ہے تاکہ اندر اتنے ہی لوگ رہیں جتنی کپیسٹی ہے پھر اس کے بعد وہاں پہ دعا ہوتی ہے اس دعا کے دوران بھی ارد گرد کے جتنے جو ہمارے گھر ہوتے ہیں وہاں پہ چھوٹے چھتوں کے اوپر کیمپس لگے ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے سیکیورٹی آفیسرز آفیشلز پولس سرینجرز وغیرہ تینات ہوتی ہے جو تین دن پہلے سے آج سے ہی اس کو منیٹر کر رہی ہوتی ہے کوئی غیر معمولی نکلو حرکت تو وہاں پہ نہیں ہو رہی تو پھر جتنی دیر وہاں پہ پر پروگرام چل رہا ہوتا ہے اتنی دیر سارے کا سارا فوکس اس کے اندر ہوتی کیونکہ باہر کو جو لوگ ہوتے ہیں جو گیٹ سے باہر رہ جاتے ہیں وہ آستہ آستہ ڈسپرس ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ گروں کو جانا شروع ہو جاتے ہیں اندر کا پھر جو گھنٹے دو گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے وہ پھر سارا مین فوکس اس پر ہے مغرب تقریبا مغرب کے ٹائم جو ہے وہ کربلا گامے شاہ پر جلوس پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں ٹائمنگ کیا دی جاتی ہے کہ اس ٹائم تک سب کچھ وائنڈ اپ ہو جانا چاہتے ہیں رات بارہ بجے سے پہلے پہلے دس محرم بارہ بجے سے پہلے پہلے آخری دعا جو ہونی ہوتی ہے وہ ڈسپرس ہو چکے ہوتے ہیں کافی آتک تو اندر جو لوگ ہوتے ہیں کربلا گامے شاہ کے مین احاتہ ہے اس کے اندر پھر لوگ کم تعداد میں رہ جاتے ہیں وہ پھر ہستا ایسا ڈسپرس ہو جاتے ہیں صبح تک دو تین وجہ تک سارے سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں وہ دوسرے دن صبح پھر زندگی اپنے معمول پر آ جاتے ہیں عمران ملک اسپتال قائم ہو گئے جو بنائے جانے تھے یا پھر جتنی بھی ایمبلنسز ہی وہ اپنی جگہ پر پہنچ چکی ہیں یا پھر کب تک پہنچ چکی ہیں صدرہ یہ پورا ایک پلان ہے 64 ایمبلنسز ہیں جن کو ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ریسکیو کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے روٹ کے مقررہ راستوں میں سا سا چلنا ہے کہاں پہ ان کو ٹائمنگ بتا دی جاتی ہے راستے بھی بتا جاتے ہیں تین ہسپٹل ہیں اور اس کے ساتھ مختلف کیمپس لگا دیا جاتے ہیں فرس ٹیٹ کی طور پر تاکہ کہیں پہ بھی کوئی عزادار کو کوئی چیز طبیعی انداز چاہیے تو فوری طور پر دی جا سکیں یہ تین ہسپٹل ہر دفعہ یہ ایک ایس اوپیز کا حصہ ہے یہ بقاعدہ جو ہے ان کے ساتھ جو صورتحال ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے اور ایمبلنسز بھی بیچ میں ہوتی ہیں ابھی فال ہو چکے ہیں بلکل وہ ہر آج دومی محرم ہے فال ہو گئے آٹھ محرم سے سٹارٹ ہو گئے وہ آٹھ محرم سے وہ ہر چیز پہل ہو جاتی ہے ایک دم نہیں ہے کہ آپ بھی وہ اپنا کام کو وہ اپنا ہر ترقیب لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ دیکھیں آپ کا ہیلیکپٹر فضائی نکرانی جیس کے کرنے اس کی ہیلی پیٹ بنایا جاتا ہے کہیں پہ بھی یہ چاہے وہ شائی کلیے میں بنایا جائے چاہے وہ کہیں ہو اس کی ہر طرح کی منیٹنگ کی جاری ہے تیاری کی جاری ہے سنائپر جو ہیں وہ چھتوں پر ان کو لوکیشن بتا رہی جاتی ہیں یہ ہر سال ہونا ہوتا ہے تو تمام اداروں کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا اوور دا یئرز پتا چل گیا ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہر سال ہر ادارے نے اپنی سابقہ کارکردگی کو مات دینے کے لیے انتظامات بہتر کرنے ہوتا ہے باقی ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے پچھلے سال کیا کیا تھا اور اس دفعہ ہم نے کیا چیزیں بہتر کرنی ہیں تو اگر یہ سال پر ایک دفعہ ہونا ہو تو پھر ایک نئے طریقے سے انتظام کرنا ہو یہ ساری چیزیں بالکل سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں جون جو دن قریب آتے ہیں ہر ادارہ اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہوتا ہے زیل انتظامی ہے کہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے جو ہم لاہور کے آس پاس کے جو علاقے ہیں ہم قصور کی بات کر لیں ہم ننکارہ صاحب کی بات کر لیں یا دوسرے شہروں سے ان دنوں میں خاص طور پر ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے ظاہرین کی جو لاہور کا رکھ کرتے ہیں کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے میرے خیالے بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے اس کو اسیس کرنا شاید ممکن نہیں ہے لیکن چونکہ لاہور ایک بڑا تاریخی شہر ہے لاہور کے اندر جو بھی محرم الحرام کے حوالے سے پروسیشنز ہوتے ہیں وہ ان کے مثال پورے پاکستان میں کہیں اور نہیں ملتی پھر یہاں پہ لوگ ان جلوس میں شریک ہونا جو اہل تشریح حضرات ہوتے ہیں یا جو ازادار ہوتے ہیں ان ایسے جلوس میں شریک ہونا وہ اپنے لئے باعث فخر سمجھتے ہیں باعث عقیدت سمجھتے ہیں تو ارد گرد کے لاہور حتیٰ کہ جیلمتہ کے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو بقاعدہ نو محرم الحرام اور دس محرم الحرام کے دن یہاں پہ لاہور میں گزارتے ہیں کہ پانڈو سٹریٹ کا جو جلوس ہے اس کے اندر ہم نے شریک ہونا ہے یا جو نصار حویلی والا جلوس کربلا گامشاہ پہ احتکام پذیر ہونا تو اس کی دعا میں شریک ہونا اس طرح لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں اس میں میرا خیال یہ ہے کہ ارد گرد کے جو ہمارے چھوٹے شہر ہیں وہاں سے کافی تعداد میں لوگ اس جلوس میں ان کی مجالس میں ان کی ازاد آئی میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں امران ملک محکمہ صحت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اس کے علاوہ لیسکو کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بجلی کے بہترین انتظامات کیے جائیں گے اور کوئی بھی لائٹ آف نہیں ہوگی اور ایس این جی پی ال کی جانب سے بھی کہ تھوڑی تیر کے لیے گیس بند ہوگی اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کو ایکٹیو کر دیا جائے گا بلکل صحیح ہے یہ بلکل اس کا فیصلہ رسیان کر دیا ہے جو ہیڈ ہیں انہوں نے اور اس کے ساتھ میں آپ کو پھر بتاؤں کہ یہ جو انہوں نے اپنا سیل کنٹرول جو انہوں نے سٹیبلش کیا ہے وہ سٹیبلش کرنے کا مقصد ہی ہے سیمتری سیمتری فائف کیمرے جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں وہاں پہ ایک ایک مہکمے کا فوکل پرسن بیٹھا ہوئے اور جو اس کو جج ہوتا ہے وہ فوکل پرسن ہوتا وہ اس مہکمے کا سب سے بڑا افسر ہوتا ہے اس کی بار ٹیل ہی نہیں جانی وہ چاہے وہ ایکسین بیٹھا ہوئے چاہے وہ ایسٹیو بیٹھا ہوئے چاہے وہ کوئی نیچی والا بھی اور پھر اس نے پتا ہے کہ میں نے فوری طور پر کس متعلقہ بندے کو کال کرنی ہے کہ اس کو ٹھیک ہے اس نے کال کرنی بھییا اور وہ جو کمپلین ہے نا وہ وہاں پہ بیٹھے انیس مہکمے دیکھ رہے ہیں اس کو آگے سے رسپونس کیا دیا جا رہا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کنٹرول ہیں جیسا کہ ہاور صاحب نے بتایا کہ یہ تمام ایسٹیو کے بارے میں ان کو پتا ہوتا ہے مگر انہوں نے پچھلی کارگردی کو مات دینے ہوتی ہے متحرک دکھانا ہوتا ہے اور بتانا ہوتا ہے کہ یہ مہرہ محکمہ کام کر سکتا ہے اور دوسری بات یہ گیس کے لیے تھوڑی دیلی لوڈ شیڈنگ اس لیے ہوگی کہ یہ جب پرسیشن چل رہا ہوتا ہے تو اس میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے کئی دکاندار کوئی اندر اپنی کوئی تندور مالکان کوئی ایسا مسئلہ نہ کر دیں کہ کہیں پہ بھی کوئی کسی بھی چیز کی آواز آئے یا کوئی ایسی چیز پینک کریٹ کرے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت مائنی رکھتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کوئی بھی بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی فرس پیورٹی پہ ہوتی ہیں موبائل فون سروس بند ہو جاتی ہے اب چونکہ کمپنیز نے ہنسلا دلایا گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ نے ہنسلا دلایا کمپنیز کو اب یہ روٹ کے باند کریں پورے شہر میں ایک روڑ بارہ لاکھ بادی رہتی ہے تو ایک روڑ بارہ لاکھ کی بادی میں سے پچاس لاکھ کی بادی اگر ڈسٹرپ ہو رہی ہے ان کی موبائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ذرا خاور صاحب کا پتہ کر لوں میں ذرا صدر کا پتہ کر لوں صدر آپ ٹھیک ہو گرزی فون آنا ہوتا ہے اطلاع مل جاتی ہے میں ٹھیک ہوں میں فران جگہ پہ ہوں اب یہ جو روٹ ہیں ان روٹوں پہ پانچ پروسیشن جو ہونے ہیں یہاں پہ حساس ترین کہا جاتا ہے اے پلس کیٹیگری کی یہ جلوس ہوتے ہیں تو ان کو پھر وہ بند یہاں پہ ان روٹس پہ بند کرتے ہیں ٹائمنگ وائز فرض کرتے ہیں کہ آج بارہ بجے یا دو بجے یہ بند کریں گے تو اسلام پورا کا جلوس چل رہا ہوگا تو اس کو بند ہو جائے گا تو اس میں پھر یہ رات کو جا کے گیارہ بارہ بجے پھر سگنل آن ہونے شروع ہو جائیں گے ٹیک پھر یہ صبح کیونکہ کل دسوی محرم ہے پھر یہ صبح دوبارہ سے ہی پانچ بجے چھ بجے کی درمیان فوری طور پر بند کر دیں کیونکہ وہ جلوس جو ہے وہ رات کا جو نکلا ہو ہے وہ اپنے مقررہ راستوں سے نکلتے ہوئے باہر مگر ادھر پھر بھی سگنل آف ہوں گے پھر وہ اس کی طرح تھوڑی سی کپیسٹری بھرہ دیتے ہیں پٹینشل بھرہ دیتے ہیں سگنل آف کرنے کا اب کمپنیز کو پتہ لگیا ہو ہے کہ ہم نے اپنی موائل سرویس کو بھی کس طرح سے بچانا ہے لوگوں کو جو سارفین ہیں ان کو بھی کس طرح سے لے کر چلنا ہے اب یہ چیزیں جو ہیں وہ سارا سار چلتی ہیں وان فورٹی فور ہے ان دو دیز میں بائیک پہ دو بندے نہیں بیٹھ سکتے اس کے علاوہ پانچ بندے کٹھے گروپس میں نہیں جگہ پہ کھڑے ہو سکتے الگ جگہ پہ اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہر طرح سے پرسیشن کو کامیاب کرنے کے لیے سیکیورٹی داروں نے اپنی ہر چیز کو دیکھانے کے لیے کہ سب کچھ ان کو کرنا پڑتا ہے اور یہ ای پلیس کیٹیگری کے طور پہ جا کے پروٹوکول کرتے ہیں تاں کہ کہیں پہ بھی کوئی مذہبی جو ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو کیونکہ یہ مذہبی ایونٹ ہے اور اس کو انہوں کے لے کر بھی چلنا ہے ٹھیک ہے بلکل جی ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے جس کے بہترین انتظامات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے عمران ملک ہمارے ساتھ موجود رہے خاور بشیر صاحب بہت شکریہ آپ نے مصروف بک سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور دیکھنے والوں کو بتایا کہ بہترین انتظامات تو کیے جا رہے ہیں لیکن آپ نے بھی پولیس کے ساتھ تعاون کرنا ہے اگر آپ کو روکا جائے تو بقاعدہ طور پر اپنی جامعے تلاشی دیجئے اس کے بعد جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں ضرور جائیے یہاں پر وقت ہے ایک شاٹ بریک کا فروگیم میں ایک بار دوبارہ سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین آج ہم نے بات کرنی ہے کہ زندگی میں تبدیلی کتنی ضروری ہے اور جب زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے تو ہم نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے کس طرح سے ہم نے اس تبدیلی کو پوزیٹیولی ہینڈل کرنا ہے اور زندگی میں تبدیلی نہ ہو تو پھر یقین طور پر زندگی جو ہے وہ بور ہو جائے گی اگر آپ کی زندگی میں خوشی ہے غم نہیں آئے گا تو پھر آپ کی زندگی میں خوشی کے معنی بھی ختم ہو جائیں گے کیونکہ وہ ایک ہی ڈگر پر چلتی جائے گی آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا اگر غم نہیں آئے گا کہ خوشی کی فیلنگز کیا ہیں اگر ٹینشن نہیں ہوگی تو پھر آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ سکون کس چڑیا کا نام ہے اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پروفیسر ناصر موٹیویشنل سپیکر ہیں پروگیم میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں پروفیسر صاحب سب سے ویلے زندگی میں بدلاؤ کتنا ضروری ہے یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے چینج اسی لیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا ایک شیر ہے سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں تو کائنات سے لے کے انسان تک ایک میکرو لیول سے لے کے میکرو لیول تک چینج تبدیلی جو ہے اسی کو سبات ہے وہی مستقل چیز ہے اور انرشیا ریسٹ سکون جس کو کہتے ہیں اگر وہ چیز ہو جائے تو زندگی رک جاتی ہے تو انرشیا اور سکون جو ہے وہ موت کا دوسرا نام ہے زندگی تبدیلی کا دوسرا نام ہے اور اس کے لیے جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کے بگ بینک سے لے کے آج تک کائنات چینج ہو رہی ہے اس کے بعد آپ دنیا پہ آ جائیں تو زمین جب سے تخلیق ہوئی کئی مراحل سے گزر کے آج جو زمین کی شکل ہے اور جس کی اوپر زندگی کا جانداروں کا قیام ممکن ہے وہ انہی تبدیلیوں سے گزر کے انہی چینجز سے گزر کے ہوئی اس کے بعد زمین کی اوپر بہت سے ایکو سسٹمز ہیں وہ ایکو سسٹمز ہر لمحہ چینج ہوتے رہتے ہیں اپنے آپ کو سٹیبل کرتے ہیں جہاں پہ ان کے اندر خرابی آتی اس کو چینج کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں انسان کی مایکرو لیول پہ آ جائیں انسان کی اپنی زندگی میں لے لیں تو انسان جو ہے وہ دوسرے جانداروں کی طرح پیدایش ہوئی جوان ہوا بوڑا ہوا اور پھر اگلے جہان چلا یہ اسی طرح سے سلسلہ یہ چلتا جا رہا ہے تو کہیں پہ ٹھہراو نہیں ہے تسلسل کا نام ہے زندگی اور وہ تسلسل چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتے جا رہی ہیں اور جب تک یہ ایسا ہوتا رہے گا دنیا آگے بڑھتی رہے گی کائنات کا نظام آگے چلتا رہے گا جس دن سکون ہو گیا جس دن جمود آ گیا جس دن انرشیا ہو گیا اور انرشیا جو ایک سٹیٹس کو ہوتا ہے اس میں چینج کے خلاف جو ریزسٹنس ہے اس کو انرشیا کہتے ہیں تو جس دن انرشیا آ گیا اس دن یہ نظام ختم ہو جائے تو چینج کے ساتھ ہی چیزیں بہتر ہوتی ہیں امپروو ہوتی ہیں اور اس میں آپ کوئی بھی مثال لے لیں کہ پہلے انسان جو ہے وہ گیتر ہنٹرز تھا ایک جگہ پہ سیٹل ہو کے نہیں رہتا تھا چلتا رہتا تھا سارا دن سفر ہے خوراک کی تلاش میں شکار کی تلاش میں سارا دن کئی دن اور کئی دن کی تگو دو کے بعد شکار ملا اس کو وہ گھر سے کئی میل دور اٹھا کے لیا واپس اس کو کھایا پھر اسی شکار کی تلاش میں دوبارہ نکل گیا پھر اس سے اگریکلچر آگئی اس نے سیٹلڈ کمیونٹیز میں رہنا شروع کر لیا سیٹلڈ کمیونٹیز میں جب رہنا شروع کیا تو ساتھ ہی جو ہے سپیچ اس کو عطا ہوئی الفاظ عطا ہوئے قوتِ گویائی عطا ہوئی بولنا شروع کیا اس کے آپ دیکھ لیں کتنے موجزات ہیں جب سے سپیچ انسان کو ملی ساتھ ہی پھر فائر آگئی فائر کے ساتھ روشنی آگئی تو روشنی جب انسان کو ملی تو پہلے جو شام ہوتے ہی اندھیروں سے ڈر کے گاروں میں چھپ جانے والا انسان تھا روشنی ملی تو اس نے رات کو فتح کر لیا اور اب جو ہے پوری دنیا میں دیکھیں تو رات سکڑ گئی ہے انسان کا جو کام کرنے کا دورانیہ ہے وہ بڑھ گیا ہے اس کے بعد اس نے اینملز کو ڈمیسٹیکیٹ کیا یہ ایک اور بہت بڑی تبدیلی تھی کہ جنگلی جو جانور تھے ان کے جو اس کو سمجھتا تھا کہ ان سے میں فائدے لے سکتا ہوں ان کو اپنی زندگی میں اس نے اپنے گھروں میں پالنا شروع کر لیا یہ ایک بہت بڑی چینج تھی جن سے وہ پہلے خوف زدہ تھا اب ان کے اوپر اس کو حکمرانی مل گئی پھر اس نے جو سائنس کی ڈیویلپنٹ ہوئی اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ فاصلے کتنے سمٹ کے ہیں انسان جو ہے وہ سمندر کی گہرائیوں تک چلا گیا فضاء کی بلندیوں تک نظام شمسی کو بھی کراس کر کے اب اوپر تک چلا گیا ایٹم کے نیوکلس تک چلا گیا ایک سیل کے نیوکلس تک چلا گیا اسے یہاں تک پتا چل گیا ہے کہ ایک ایٹم کے نیوکلس میں کس طرح سے بریک کریں گے تو کتنی انرجی ملے گی ایک سیل کے ڈی این اے میں جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا وہاں تک اس کی رسائی ہوگی ہے اور میڈیکل سائنس اب اس پہ رسرچ کر کے بیماریوں کے خلاف علاج ڈھونڈنے میں مصروف ہے اور اس کے بعد جب پرنٹ اور پریس آیا تو پھر جو نالج تھا پہلے ایک شخص سے دوسرے شخص میں صرف زبان کی حد تک تھا حافظے کی حد تک تھا لیکن جب کتاب آگئی پیپر آ گیا سیاہی آ گئی انک آ گئی تو وہ سارا محفوظ ہونا شروع ہو گیا اور وہ محفوظ ہوتے ہوتے کئی سو سال کا علم جو ہے اب لائبریریز میں کتابوں کی شکل میں ای لائبریریز کی شکل میں اب پڑا ہوا ہے جو وہ ساری سیویلیزیشن تسلسل سے چل رہی ہے اور وہ علم ایک نسل سے اگلی نسل میں یہ ساری چینجز کو لے کے ہم جو تہذیب ہے اس کو آگے بڑھاتے جائیں معاشرے میں یہ بھی رویہ بہت کامن ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ ماضی میں کسی غم میں مبتلا ہوتے ہیں کسی پریشانی میں کسی ٹینشن میں ہوتے ہیں جب وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے ایک اچھا دور شروع ہو جاتا ہے خوشی کا وقت آ جاتا ہے اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے بلکہ وہ ماضی میں زندگی گزارتے رہتے ہیں وہ خطرے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کہیں دوبارہ ایسا نہ ہو یہ کون سا رویہ ہے اس سے کس طرح سے بچنا ہے اب اس میں میں دو مثالیں آپ کو دوں ایک ہے کہ میٹرک ایرزلٹ آیا اس میں بہت سے ایسے بچے مجھ سے ملے کہ جن کے فینانشل پوزیشن بہت اچھی نہیں تھی بہت غریب گھرانوں سے ان کا تعلق تھا لیکن انہوں نے اپنی اس کمزوری کو اپنی ذات کی کمزوری نہیں بنایا خاندان کی کمزوری تھی کہ پیسے بہت زیادہ نہیں ہیں حالات اچھے نہیں ہیں لیکن اپنی ذات کی کمزوری نہیں بنایا اس کو پوزیٹیو لے کے پوزیٹیو بے میں کام کیا اور پوزیشن ہولڈرز بنے یہ صرف پاس نہیں کیا پوزیشن ہولڈرز میں اس کے بعد جو ہے آپ اتھلیٹکس میں آجائیں بہت سے ڈیسیبل اتھلیٹس ہوتے ہیں پیرالیمپکس ہوتے ہیں ایک تو اولیمپکس ہیں جو نومل جس میں اتھلیٹس پارٹسپیٹ کرتے ہیں ایک ہے جس میں ڈیسیبل اتھلیٹس پارٹسپیٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی جو فیزیکل ڈیسیبلیٹی ہے اس کو کمزوری نہیں بناتے اس کو چیلنج کے طور پر لے زندگی کی رکافٹوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے رکافٹوں کے پیچھے جو ایک خوبصودہ ٹارگٹ ہے جو ایک منزل ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو کمزور لوگ ہیں وہ ان کی نظر رکافٹوں پہ ہوتی ہے تو یہ اس طرح سے اور ایک اور مثال ہے ایک امریکن اتھلیٹ ہے اس نے پچاس سے زیادہ جو دنیا کی پیکس ہیں چوٹیاں سرکی ہوئی اور وہ نومل شخص نہیں ہیں نابیلہ ہے ماؤنٹ ایوریس سرکی ہوئی تو یہ اب آنکھ کی بینائی اس کے پاس نہیں ہے اس سے بڑی کمزوری انسان کی کیا لیکن اس کو اس نے کمزوری نہیں بنایا اور وہ آج کل جو زندگی گزار رہا ہے وہ نو بیریئر لائف لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں اتنا انچا ہوں میں اتنا مضبوط ہوں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ میرے پاؤں کے نیچے تو جو نومل انسان ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے نعمتیں دیئی ہیں ان کے پاس تو بہت سے رسورسز ہیں تو یہ اب ہماری رویہ پہ ہے ہماری سوچ پہ ہے کہ ہم اگر سوچتے ہیں تو پھر ایک ایکشن ایک عمل سامنے آتا ہے جب ہم عمل کا بیج بہتے ہیں تو عادت بنے جب عادات کا بیج بہتے ہیں تو کردار بنے جب کردار کا بیج بہتے ہیں تو پھر تقدیر بنے تو یہ سٹیپس ہیں سارے ان سٹیپس کو اگر ہم فالو کریں گے law of harvest کو فالو کریں گے law of cause and effect کو فالو کریں گے اور pains لیں گے اس کے پاس اس کے ساتھ ساتھ جتنا درد اٹھانا چاہیے وہ اٹھائیں گے پھر جا کے آپ مایوسی سے نکل کے امید کی طرف آئیں گے پھر آپ دپریشن سے نکل کے خوشی کی طرف آئیں گے پھر آپ زندگی کچھ چیلنج سمجھ کے آپ لیں گے اور اس کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے تو زندگی تسلسل ہے رکاوٹ کا رکے ہوئے چیز کا نام نہیں ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں آس پاس جو کہ کوشش بھی کرتے ہیں چیزوں کے لیے لیکن پھر بھی ان کی زندگی میں وہ چیزیں ان کو نہیں مل پاتی پھر وہ بہت زیادہ وہی بات کہ جو چیز نہیں ملے گی پھر آپ اس پر دپریشن میں چلے جاتے ہیں فوراں سے پہلے ٹینشن تو ایک ایسا ایلیمنٹ بن گیا ہے کہ ہر انسان کی ذات میں شامل ہے اور دوسروں کی زندگیوں کو دیکھتے ہوئے ان کو یوں لگتا ہے کہ شاید جتنی پریشانی ہے جتنی ٹینشن ہے وہ صرف میرے ساتھ ہیں دوسروں کی زندگیاں بہت سکون میں گزر رہی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے کوئی بھی زندہ شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو مسائل نہیں پرابلم سب کی زندگی اب ہے کہ پرابلم کو لیتے لیتے ہم کس انداز میں پرابلم کو دیکھتے کس انداز میں اور دوسری چیز کہ پرابلم سمیشہ نہیں رہتے ختم ہو جاتے اور کن کے پرابلم ختم ہوتے ہیں دوس ہور تف وہ کہتے ہیں کہ تف ٹائنگز نیور لاسٹ تف پیپل ڈو کہ سخت علاہت ہمیشہ نہیں رہتے مستقل نہیں ہوتے لیکن جو سخت جان لوگ ہوتے ہیں مضبوط لوگ ہوتے ہیں مضبوط لوگ وہ ہمیشہ رہتے ہیں اب اس کے لیے دو طریقے کہ ایک ہوتے ہے کہ ایسا دائرہ ہے ہماری زندگی کا جس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں جن کو ہم بہتر کر سکتے ہیں ان کے اوپر اپنے ٹائم لگائیں اپنی توا نہیں لگائیں تو وہ بہتر ہو سکتے ہیں اور اس سے باہر ایک اور دائرہ ہوتا ہے سرکل آف کنسرن کہتے ہیں اس کو اس کے اندر وہ چیزیں ہوتی جس کے اوپر ہمارا اختیار نہیں ہے نہیں ہوتا تو جو لوگ قدم قدم پہ پریشان ہوتے ہیں وہ ان چیزوں پہ فوکس کیے ہوتے ہیں جو سرکل آف کنسرن میں چیزیں ہوتے ہیں اپنے دائرے سے باہر باہر فوکس کی ہوتے ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہر وقت وہ کڑ رہے ہوتے ہیں اپنے اندر یا اندر کہ یہ چیزیں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی اللہ کہ وہ ٹھیک نہیں ہو نہیں وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہیں آپ اس کے اوپر سوچتے بھی رہیں گے آپ ان کے اوپر کام کرتے بھی رہیں گے آپ ان کے اوپر اپنی ٹائم زائع کرتے بھی رہیں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہونے والی تو بہتر ہے کہ اس دائرے سے اندر آئیں ان چیزوں پہ فوکس کریں ان چیزوں پہ کام کریں ان چیزوں کو ٹائم دیں ان چیزوں پہ انرجی لگائیں جن کو آپ بہتر کر سکتے ہیں اور ایک ایک کر کے بہتر کرنے کی کوشش کریں ایک دم سے کریں گے ایک دم سے ایک مہینے میں تیس کلو وزن کم نہیں ہوگا ایک ایک سٹپ ایک ایک پاؤنڈ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے آگے چلیں گے تو وہ حصول ہے کہ 1% اڈے ایک سے چینج کریں اپنے آپ کو کہ ایک پرسنٹ آج چینج کریں ایک پرسنٹ کل ایمپرویمنٹ کریں ایک پرسنٹ پرسو ایمپرویمنٹ کریں ایک ایک پرسنٹ اگر ہر روز آپ کسی بھی کام کے لیے ایمپروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہتری رانے کی کوشش کرتے ہیں کہنے کو تو ایک فیصد ہے 1% ہے کترہ کترہ سمندر بنتا ہے کترہ کترہ سمندر بنتا ہے اور تیس دن کے بعد وہ 30% ہو جائے گا بلکل ساٹھ دنوں کے بعد ساٹھ پرسنٹ سو دن کے بعد ہندر پرسنٹ آپ چینج ہو گئے تو بجائز دے کے سو دن جو ہے وہ آپ اس بات پر بیٹھے رہیں کہ میں نے ہندر پرسنٹ ایک دم سے چینج کرنا ہے اپنے آپ کو تو ایک ایک پرسنٹ کر کے چینج کریں سو دن کے بعد آپ ہندر پرسنٹ چینج ہو چکے ہیں تو یہ تیکنیک ہے آپ کو چینج کرنے گی چاہے وہ ستڈیز ہو چاہے وہ صحت ہو چاہے وہ بہت لاؤس ہو بہت بڑا پرابلم ہے آج کا لبیسٹی جو ہے بہت لاؤس ہو آپ کا چاہے وہ آپ کا کاروبار ہو اور اوور نائٹ ہم کو بہت بڑی امپائر بزنس امپائر اسٹیبلیشن نہیں کر سکتے بھلکل اسٹیپ بی سٹیپ اپ ٹاپ پہ پہنچ سکتے آج کا پروفیسر صاحب بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے خیال دیکھتے ہیں خیالی پلاو بناتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی بدل لینی ہے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کے جو ہے وہ بہت سارے ذہن میں تو بن جاتے ہیں وہ بہت لیکن جب عملاً کچھ نہیں کرتے تو پھر زندگی میں کچھ بھی نہیں آتا حرکت میں برکت بھی کہا جاتا ہے یعنی حرکت ضروری ہے پہلا قدم اٹھانا ضروری ہے پہلا قدم اسی لیے کہتے ہیں کہ دسٹنس آف ہنڈرڈ مائلز سٹارٹس ایک قدم تو ہے کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے آپ نے پہلا قدم تو اپنے لینا ہے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سفر کا آغاز کرنا ہے تو کسی نہ کسی دن تو وہ پہلا دن ہوگا کوئی نہ کوئی لمحہ تو پہلا لمحہ ہوگا کہ جب آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے سٹیپس ہیں اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ آپ خواب دیکھتے ہیں اس کو جب آپ ٹائم باؤنڈ کر لیتے ہیں تو وہ گول بن جائے اس گول کو جب آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپس کی شکل میں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پلان بن جاتا ہے اور ایکشن کے ساتھ الٹی میٹلی وہ پھر ڈریم جو ہے وہ ریلیٹی کی شکل دیکھنے والوں کے لیے پیغام زندگی تبدیلی کا دوسرا نام ہے زندگی کے چیلنجز اور اس کی تلخیاں اور تمام حقائق کو اکسپٹ کیجئے اپنے آپ کو اچھی چیزیں زندگی سے حاصل کر کے اپنی ذات کا حصہ بنا کے تبدیل کرنے کی کوشش کریں منفی چیزیں زندگی سے نکالیں اور بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کریں بہت شکریہ چھیک ہے بہت شکریہ پروپیسر ناصر حسین ہمارے ساتھ موجود رہے اور بڑی خوبصورت باتیں کی آج انہوں نے کہ تبدیلی کائنات کا حصول ہے رات ہوتی ہے دن ہوتی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے اور ویسے بھی تبدیلی سے ہی زندگی خوبصورت ہے اور اس لیے جو بھی آپ کی زندگی میں تبدیلی آ رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کیجئے ریسپانس کیجئے ایکشن نہیں کرنا ری ایکٹ نہیں کرنا اس لیے تھوڑا سا صبر کیجئے انشاءاللہ برے دن آتے ہیں لیکن چلے بھی جاتے ہیں جس طرح اچھے دن ہمیشہ نہیں رہتے برے دن بھی ہمیشہ نہیں رہتے اسی بات کے ساتھ پرگیم کا اختتام کریں گے مجھے اجازت دیں گے آپ اللہ نکبان مجھے اجازت دیں گے